موسیقی 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 ہے آج میں کچھ آپ سے رینڈم بھی گفتگو کرنا چاہتی تھی کچھ باتیں کرنا چاہتی تھی جو کہیں سوشل میڈیا سے ریلیڈیڈ سوشل میڈیا کا استعمال آپ سب بھی جانتے ہوں گے آج کل بچہ بچہ جو ہے سوشل میڈیا یوز کرتا ہے سوشل میڈیا میں آپ کہلیں گے ڈیفرنٹ طرح کی جو ایپس ہیں وہ بھی آ چکی ہیں جس میں واتس ایپ شامل ہے ایک زمانہ تھا صرف سکائب ہوا کرتا تھا اور بلکہ پہلے تو سکائب بھی نہیں تھا مجھے یاد ہے جب میں باٹس فانہ میں آئی تھی اس وقت پہ انٹرنیٹ وغیرہ جیسی کوئی بھی فسیلیٹی نہیں تھی منتلی ہم لوگ صرف گھر پہ کال کیا کرتے تھے ڈیریکٹ فون نمبر سے اور وہ کافی ایکسپینسیف کرتا تھا لیکن اب جو ریسن ٹائمز ہیں اس میں اتنی ایپس آ چکی ہیں انٹرنیٹ کا دور ہے ہر گھر میں انٹرنیٹ اویلیبل ہے اور اس کی وجہ سے آپ کا کنیکٹ ہونا اپنی فیاملیز کے ساتھ بیک ان پاکستان انڈیا سمویر تو بہت ایزی ہو چکا ہے واتس ایپ کے ذریعے اور ڈیفرنٹ ادھر ایپس جو ہیں وہ آپ لوز کر سکتے ہیں اور اسی طرح سوشل میڈیا کی ادھر کچھ ایپس ہیں جن میں ٹویٹر شامل ہے فیس بوک ہے اس کے علاوہ جو ہے سکائب شامل ہے اور سب سے جو کومن ہے اور بہت ہی پاپلر ایپ ہے وہ ہے ٹک ٹاک تو میں یہ بات کرنا چاہ رہی تھی آج کے سوشل میڈیا کا استعمال جو ہے بہت زیادہ ہو چکا ہے اس کا استعمال ایک لحاظ سے انٹرٹیننگ بھی ہے کچھ لوگوں کو انٹرٹینمنٹ پروائیڈ کرتا ہے ٹھیک ہے انٹرٹینمنٹ کی حد تک اگر آپ دیکھنا چاہتے بٹ اگر آن دا آدھر سائٹ دیکھا جائے تو اس کو بہت زیادہ میسیوز بھی کیا جاتا ہے کچھ اچھی چیزوں کو ہائلائٹ کرنے کے لئے اگر آپ سوشل میڈیا کا استعمال کرتے ہیں تو that is not a bad thing لیکن میں نے یہ دیکھا ہے کہ اس کا استعمال کچھ اس طریقے سے ہو رہا ہے کہ جو ہماری سوسائٹی میں prevail کر رہی ہیں برائی prevail کر رہی ہے اس سے وہ پھیل رہی ہے تو پیرنٹس کے لئے بھی بہت difficult time ہے بہت ہی tough situation ہے کہ وہ اپنے بچوں کو ان کے screen time کو ان کے social media use کو کس طرح سے control کریں یہ جو time ہے یہ پیرنٹس کے لئے بھی بہت challenging time ہے کیونکہ آج کل میں نے کچھ ایسے بھی سوشل میڈیا پہ ہی کچھ ایسی ویڈیوز دیکھی ہیں جو وائرل ہوئی ہیں جس پہ پیرنٹس نے اگر بچوں سے ان کے cell phones لیے ہیں کہ بھئی آپ نے اتنا نہیں use کرنا تو ان بچوں نے بہت ہی اپنے جو ہے نا harsh reactions دیئے ہیں یا بہت ہی bad reactions ان کی طرف سے آئے ہیں جو کہ دیکھ کے ایک طرح سے خوف بھی آیا اور بہت ہی برا فیل ہوا کہ یہ کیا ہو رہا ہے تو کہنے سے مراد یہ ہے کہ سوشل میڈیا ایک طرف تو ہمارے لئے کافی جو ہے نا awareness کا بھی باعث ہے بہت ساری چیزیں جو ہماری life میں ہمیں نہیں پتا ہوتی day to day واقعی دنیا میں کیا happen ہو رہا ہے سوشل میڈیا کے استعمال سے ہمیں پتا چلتا ہے اس کے بارے میں لیکن on the other half کچھ ایسے آپ کہہ لیں کہ کچھ ایسے لوگ ہیں یا کچھ ایسے طرح کی چیزیں ہیں جو آپ سوشل میڈیا پہ دیکھتے ہیں جو کہ آپ کو بہت برا فیل ہوتا ہے تو وہ چیز جو ہے وہاں پہ سوشل میڈیا کا استعمال بہت negative اور wrong ہو رہا ہے entertainment کے لئے اگر آپ سوشل میڈیا apps use کر رہے ہیں تو وہ تو بہت زیادہ common ہے ہر بندہ جو ہے وہ سوشل میڈیا کا استعمال most of the time entertainment کے لئے ہی کر رہا ہوتا ہے لیکن میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ سوشل میڈیا marketing بھی ایک بہت زبدس چیز ہے یعنی اگر آپ کوئی job نہیں کرتے آپ گھر بہتے بہتے کچھ بھی نیا کام شروع کر سکتے کوئی بھی آپ کے اندر ایک خاص speciality ہے یا آپ کے اندر کوئی creativity ہے یا آپ کسی طرح کا کوئی honر رکھتے ہیں تو آپ سوشل میڈیا کے ذریعے اپنے اس honر کو highlight کر سکتے ہیں اپنے لئے گھر بہتے بہتے آپ جو ہے اپنی income کا ایک source develop کر سکتے ہیں میں نے کافی زیادہ دیکھا ہے جناب جو young generation ہے وہ entrepreneurs ہیں یعنی کہ انہوں نے جو بھی ان کے اندر ایک speciality تھی یا جو بھی ان کی کوئی quality تھی اس کو انہوں نے highlight کر کے سوشل میڈیا کے ذریعے اپنی earning کا جو ہے وہ source بنایا ہے اور اسی طرح جو کچھ small businesses والے لوگ ہیں جو انہوں نے بہت ہی چھوٹے پہمانے سے اور بلکل گھر کے level سے اپنا business start کیا ہے اس کو انہوں نے سوشل میڈیا کے ذریعے highlight کیا ہے اس کو آگے لے کر گئے ہیں لوگوں میں اور بہت سے ایسے کامیاب لوگ ہیں بہت سے ایسے successful لوگ ہیں جو انہوں نے سوشل میڈیا کے استعمال سے ہی اپنے businesses کو آگے بڑھایا ہے تو اس کا سوشل میڈیا کا سب سے positive مجھے aspect یہی لگتا ہے جو کہ entrepreneurs نے use کیا ہے اپنے businesses کو آگے لے کے جانے کے لیے promotions وغیرہ کرتے ہیں وہ سوشل میڈیا کے ذریعے لوگوں تک approach کرتے ہیں اپنی اپنی products کو آگے لے کے جاتے ہیں اپنی جو speciality ہے یا اپنے honor کو وہ آگے لے کے جاتے ہیں technology کا زمانہ ہے جناب یہ digital دور ہے اور گھر بیٹے بیٹے آپ کوئی بھی shopping کر سکتے ہیں آپ کو کچھ بھی چاہیے تو آپ کے بھی کہتے ہیں نا کہ one touch اور single touch away ہے سب چیزیں آپ amazon پہ جا کے alibaba پہ جا کے اور اسی طرح کی different other apps ہیں وہ use کرتے ہوئے آپ کوئی بھی چیز خرید سکتے ہیں جو بھی آپ کی ضرورت کی چیز ہے اگر آپ باہر نہیں جا سکتے تو آپ گھر بیٹے بیٹے اپنی shopping جو ہے وہ کر سکتے ہیں اور آپ کو کچھ ہی دنوں میں وہ جو آپ کی خریدی بھی چیز ہے وہ آپ کے گھر پہ آپ کے دو step پہ deliver ہو جاتی ہے تو خیر اس چیز کا کافی زیادہ advantages بھی ہیں but وہی بات میں نے جو پہلے کی کہ کچھ disadvantages بھی ہیں بعض وقت بہت برا لگتا ہے سوشل میڈیا پہ اتنی عجیب عجیب سے وہ especially جو ٹک ٹاک ہے اس پہ بہت ہی عجیب عجیب سے لوگوں نے ویڈیوز upload کیے ہوئے ہوتے ہیں like کوئی بھی چیز personal نہیں رہی ہے لوگوں نے ہر چیز کو commercial بنا دیا ہے اور جناب اتنی ساری serious گفتگو کے درمیان میں اپنی daily جو ہے نا کام کاج بھی جو ہے وہ کر رہی تھی چکن سموسے اور بیر سموسے میں نے بنانے تھے اور یہاں پر میں آپ سب کو یہی بتا رہی ہوں کہ یہ جو سموسہ پٹی ہے یہ بہت مشکل سے یہاں پر اب مل رہی ہے پہلے یہ یہاں کی ہر leading supermarkets میں easily available ہوتی تھی different brands کی سموسہ پٹیز بھی اور spring roll پٹیاں بھی لیکن ابھی جو ہے وہ کافی مشکل سے ملی ہیں میں نے یہ order کر کے especially کسی سے منگوائی ہیں اور میں نے ایک دن پہلے ہی preps کر کے رکھ لی تھی چکن کبھی اس کا مسالہ تیار کر لیا تھا اور بیف کے کیمے کا بھی تاکہ مجھے صرف جو ہے نا filling کرنی پڑے اور اتادہ ٹائم نہ لگی کیونکہ normal routine کی جو school days ہوتے ہیں بچوں کے تو مجھے یہ ہے کہ بچوں کے لیے دوپہر میں lunch بھی prepare کرنا ہوتا ہے آج میں اس لیے تھوڑا relax تھی lunch کے معاملے میں کہ میں نے زشتہ رات میں ہی مٹن پلاو جو ہے وہ بنایا ہوا تھا اور مجھے پتا تھا کہ میں نے بس اس کو reheatی کرنا ہے جب بچے آئیں گے تو بس ان کو گرم کر کے دینا ہے وہ left over تھا رات کا اور کچھ میں نے pasta بھی بنا لیا ہوا تھا تاکہ کیونکہ جب مجھے اس طرح کے کوئی کام کرنے ہوتے ہیں روٹین کے دنوں میں تو میں اس کے لیے پھر یہ کرتی ہوں کہ cooking ایک دن پہلی رات میں done کر لیتی ہوں تاکہ مجھے next day جو ہے cooking کی tension نہ ہوں اور یہاں جناب جھٹ پٹ سے میں نے filling کر کے بیف سموسے اور chicken سموسے جو ہیں وہ ready کر لیے تھے اور انشاءاللہ یہ جو ہیں اب میرے بچوں کے lunch boxes کے لیے ایک item تیار ہو گیا ہے اس کے علاوہ ان کو اس طرح سے chicken تندوری sticks بہت پسند ہیں تو میں نے chicken کے کیمے کے ساتھ جو ہے یہ بھی marinate کر کے ایک دن پہلے ہی بنا لی تھی اور ان کو اب میں نے جو ہے freezer میں ڈال کے freeze کرنا ہے پلاو یہاں پر میں نے reheat کر لیا تھا lunch time ہے بچے school سے آ جاتے ہیں تو پھر بس مجھے فوراں سے پہلے ان کو lunch جو ہے وہ serve کرنا ہوتا ہے اور چونکہ final time ہے بچے آج کل کافی busy ہیں تو ان کو اتنا زیادہ time بھی نہیں ملتا کہ وہ کچھ بھی extra جو ہے وہ کر سکے چونکہ summer time یہاں پہ شروع ہو چکا ہے تو پول کی صفائی بھی ایک دن پہلے ہی ہوئی ہے پول کافی جو ہے نا dirty ہو رہا تھا اور پانی بھی اس میں کافی زیادہ کم تھا میرے سے وہ video clips جو ہیں وہ delete ہو گئے ہیں جو کہ میں نے بنائے تھے جب پانی جو ہے پانی کے tankers آتے ہیں اور tankers کے ذریعے پانی جو ہے وہ پول میں drop کیا جاتا ہے تو کافی تین tankers ڈالے تھے کیونکہ پانی کیا level بہت زیادہ below تھا انشاءاللہ next time جب بھی وہ آئیں گے tankers والے تو میں انشاءاللہ وہ video دوبارہ سے آپ لوگ کے لئے جو ہے وہ clip shoot کروں گی اور آپ سب کے ساتھ share کروں گی کہ پول میں پانی جو ہے وہ کس طرح سے ڈلوایا جاتا ہے اور کیسے اس کی صفائی ہوتی ہے اور پول کی جناب صفائی ہو چکی ہے پانی بھی اس میں refill ہوا ہے اور پول cleaner نے آج deep cleaning بھی کی ہے پول کی اور پول بالکل ready to swim ہے لیکن چونکہ school days ہیں تو sometimes بچوں کو time نہیں ملتا لیکن پول کی ایک صفائی دیکھ کے میری بیٹی بہت excited تھی کہ week end آنے والا ہے تو میں week end پہ جو ہے swimming ہم لوگ کر سکتے ہیں آرام سے so let's see کہ بچے week end پہ اپنی swimming enjoy کریں گے because summer time میں ان کے لئے سب سے اچھی activity جو ہے وہ یہی ہوتی ہے swimming کرنا اور اس سے وہ بہت زیادہ relax بھی feel کرتے ہیں اور بہت اچھا feel کرتے ہیں اور ماشاءاللہ میرے تینوں بچے جو ہیں تینوں کو swimming آتی ہے because school میں بھی ان کو swimming lessons شروع سے جب وہ بہت چھوٹے تھے اس وقت سے ان کو swimming lessons دیے جا رہے ہیں اور اب تو ماشاءاللہ وہ کافی زیادہ expert ہیں اپنی swimming وغیرہ میں تو swimming کے لئے وہ تیار ہیں week end پہ enjoy کرنا چاہ رہے ہیں صفائی کے بعد تو پول بہت اچھا لگ رہا تھا لیکن next day کیا ہوا وہ بھی آپ اگلے ویڈیو clip میں دیکھئے کلی یہاں پر yard cleaner آئے تھے اور yard کی بھی صفائی ہوئی ہے ساری ہماری لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بالکل in front of my door یہ حالات ہو چکے ہیں کیونکہ رات کو یہاں windy تھا weather بہت زیادہ اور اب بھی جناب میں آپ کو پول کی بھی condition دکھاتی ہوں جو کہ کل ہی صاف ہوا تھا اور آج اس کی بھی condition ہو چکی ہے because رات کو بہت زیادہ تیز ہوایں تھی اور اس کے وغیرہ جو ہیں اور کے دوبارہ سے پول میں آگئے ہیں اور پول میں پانی کی جو level ہے وہ بھی اب تو ٹھیک ہے کیونکہ کل ہی انہوں نے refill کروایا ہے پانی سارا اس میں آیا ہے ڈلوایا ہے اور cleaning بھی ہوئی تھی but اب دوبارہ سے مجھے لگتا ہے کہ اس کی manual cleaning کرنی پڑے گی because سارے پتے اور جو درختوں سے جھاڑ وغیرہ ادرتی ہے نا وہ ساری پول میں اوپر اوپر آئی ہوئی ہے تو اب دیکھیں اس کی صفائی جو ہے وہ دوپہر میں ہی ہوگی وہ جو net پڑی ہوئی ہے manual net ہوتی ہے اس سے اکثر پھر کرنی پڑتی ہے اس طرح کے جو پتے وغیرہ ہوتے ہیں ان کی صفائی موسیقی